پہلے بات کرتے ہیں رام نومی کی آج رام نومی اور دیش پھر میں رام نومی کی دھوم ہے اس بار کی رام نومی ہر رام دھکت کے لیے خاص ہے اور ہو بھی کیوں نہ آخر پانچ سو سال کے انتظار کے بعد اس بار رام للا اپنے جن موتصف پر رام مندر میں وراج مان ہے آئیودیا میں پراد پتشتہ کے بعد یہ پہلی رام نومی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بار آئیودیا میں رام للا کا جن موتصف بہت ہی بھاوت طریقے سے منائے جا رہا ہے ہر رام بکت اپنے آرادے پرہوشوی رام کے جن موتصف پر خاصا اوتصائت ہے پچاس لاکھ سے بھی زیادہ رام نومی کے اوتصف میں شامل ہوڑے آئیودیا پہنچ چکے ہیں رام مندر ٹرسٹ نے بھی رام نومی پر کوئی بھی کور کسن نہیں چھوڑی ہے رام نومی کے لیے آئیودیا کی بھاوت سجاوت کی گئی ہے دیش ویدیش سے مانگائے گئے پھولوں سے رام مندر کو سجایا گیا ہے رام للا کو مٹھی پنجیری لڈو پیڑے کا پرسات چڑھایا جائے گا پانی شوچالے سبیت رام بکتوں کی سویدہ کے لیے خاص انتظام بھی کیے گئے ہیں آئیودیا میں رام نومی کے موقع پر سرکشہ کے کڑے انتظام ہیں سی سی ٹی وی ڈرون سے ہر جگہ نگرانی رکھی جا رہی ہے چپے چپے پر سرکشہ بل بھی اس وقت تینات دکھائی دے رہا ہے تو آئیودیا میں رام نومی اور بکتوں میں خاصا اتصاہ کئی خاص انتظام اور ہر ڈیٹیل نیوز ایتین انڈیا آج آپ تک پہنچاتا رہے گا نیوز ایتین انڈیا کی ٹیم بھی آئیودیا میں ہی اس وقت موجود ہے دومان کے مطابق یہ سورے تلک قریب چار پانچ منٹ تک چلے گا اس پورے دھانچے کو بنانے میں ایک ایک انچ کا خاص خیال رکھا گیا یہاں تک کی گرب گری میں جب مورتی کی ستھاپنا کی گئی تھی تب بھی اس کی اونچائے کو اسی حساب سے تیہ کیا گیا تھا تاکہ آنے والے کئی سال تک رام نومی پر رام للا کا سورے تلک کیا جا سکے رام مندر ٹرسٹ کے مطابق اس بار یہ سورے تلک گیارہ بچ کر اٹھاون منٹ پر شروع ہوگا اور قریب بارہ بچ کر تین منٹ تک سورے کی کرنے رام للا کے ماتھے پر رہیں گے پریاسرت ہے کہ سوری کرن جو ہے وہ بھگوان کے ماتھے پر پانچ منٹ کے لیے آئے اس سورے تلک کو اکیلے آیودھیا میں ہی سو ایلی ڈی سکرین لگا کر دکھایا جائے گا اس کے علاوہ پوری کی پوری آیودھیا کو رنگ برنگے پھولوں سے سجائے جائے گا رام مندر کے بننے کے بعد یہ رام نامی کا پہلا کارکرم ہوگا مانا جا رہا ہے کہ اس بار وہاں ایسا بھگو کارکرم ہوگا جیسا پچھلے پانچ سو سال میں کبھی نہیں ہوا اور اسی رام جنموتصف کارکرم کو دیوی اور بھگو بنانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی گئے تو آج ہونا ہے رام للا کا سورے تلک خاصے انتظام آیودھیا میں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم بھی موجود ہے میں سیدھا میں مونکا کا رکھ کر لیتی ہوں جو کی رام مندر کے باہر ہی اس وقت موجود ہیں مونکا آج سوری تلک خونا ہے اور سوریو دے کا بھی سوے ہوئی چکا ہے کیا انتظام ہے وہاں پر ابھی فیلات سب سے پہلے تو شالینی آپ کو جیسیا رام یودھیا سے اور میں شاید شبدوں میں ویورن نہ کر پاؤں لیکن میں سیدھی تصویریں جو درشک آج رام نبمی پر رام للا کے درشن کرنا چاہتے ہیں ان کو سیدھی تصویریں میں دکھانا چاہوں گی یہ مین گیٹ ہے پرابو شری رام کے نبوے بھوے مندر کا یہ مین گیٹ ہے اور آپ ساجو سجاور دیکھئے وہی تریسا یوگ میں جو پرابو شری رام کی دھرتی پاون دھرتی جو آج دھام اور تیت میں تبدیل ہو چکی ہے اس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بن رہی ہے آپ دیکھئے کتنے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا ہے مین اینٹرینس میں آپ دیکھئے کتنے سندر چتروں سے جو ہے پرابو شری رام کا ویورن کیا گیا ہے اور یہ دیکھئے مین اینٹرینس میں پرابو شری رام کی وہ نئی تصویر جسے دیکھنے کے لئے ڈالائیت یہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں فڑا فڑ سے ایک بار انتظام بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بڑی تعداد میں یہاں دیکھیں کس طریقے سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے یہ اس بار بہت ہی ویوستی طریقے سے جو آئے لوگوں کے درشن سگم ہو اس کے لئے انتظام کیے گئے ہیں یہ دیکھیں سائتہ کیندر بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش پولیس کی طرف سے ہیلپ لائی نمبر ہو جاری کیے گئے ہیں اور یہاں دیکھیں بڑی تعداد میں کچھ بھکت بھی پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم ریاکشن لے لیتے ہیں کہاں سے آئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کیا بہت بڑی لگ رہا ہے 500 سالوں کے انتظار کے بعد یہ پہلی رام نبی آیوڈیا بہت سندر لگ رہا ہے آتی سندر ہے آتی سندر ہے ہم بھی دھنیا ہو گئے دھنیا ہو گئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں دیواریا جیلے سے بڑا لڈو پرساد کچھ لے کر آئے ہیں پربوشوی رام کے لئے ہاں جی بلکل کیا من لے بھاو لے کر آئے ہیں پھالی راو نمی ہے آب مندی اس کے لئے ہم لوگ یہ در لگ رہے ہیں دیوستہیں کیسی لگ رہی ہیں بہت اچھے دیوستہیں لگ رہی ہیں سیلپی لے رہے ہیں بابا جی کیسے محسوس ہو رہا ہے یہاں پر آکار آؤ اور ایک باری میں شالے نے یہ بھی دکھا دے کہ اس طریقے کے کارپیٹس بھی لگائے گئے ہیں بقائدہ جو ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر جتنے بھی شرنارٹھی یا یوں کا شردھالو پہنچ رہے ہیں انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ان کے لئے اس طریقے کے کارپیٹ جو ہے ہنمان گڑی سے لے کر پورے اس رام پت پر دھرم پت پر اس طریقے کے کارپیٹ جو ہے وہ لگائے گا ہے تاکہ اگر لوگ جو ہیں کیونکہ دیکھئے کئی ایسے لوگ ہیں جو ننگے پاؤ یہاں پر پربوشری رام کے درباد پہنچے ہوئے ہیں اور پیچھے آپ کو سنائی دے رہا ہوگا رام کے گنگار جو ہے وہ سنائی دے رہے ہوگے اس کے علاوہ دیکھئے رام کی کرپا جس پر ہوتی ہے اس کے کش تو بیسے ہی دور ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے صبح سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں سبھا چار بجے آگے بہت اچھے سے درسن ہوئے جتنی بیوستہ ہے یہاں پہ بہت اچھی بیوستہ ہے ہمارے ساسن پرساسن کو ہم دھنیوات کرنا چاہیں گے وہ لوگ نکلا بیوستہ وہاں پر اچھی ہے اور بھائی پرگٹ کرپالا دین دیالا کوشلیا ہتکاری ہرشت مہتاری مونی منہاری عدبت روپ ویچاری سبینا آج تو اور کوئی یہی کہہ رہا ہوگا رام نامی جب ربو شرام کا جن میں ہوا تھا بلکل صحیح کہا ہے آپ نے اور پوری آیودیا اس وقت رام میں ہو چکی ہے ہم ہنومان گڑی میں موجود ہیں اور یہاں آنے والے بھکتوں کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ شرام للا کے درشن کے لیے وہ للائی تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی سمکھیا میں وہ پرم بھکت ہنومان جی کے درشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہنومان گڑی کو ہنومان کوٹ بھی کہا جاتا ہے اور شرام کے پرم بھکت ہنومان اور خود شرام کہتے ہیں کہ میرے پرم بھکت ہنومان کو جس میں پرسند نہیں کیا وہ میرے چھت کو پرسند نہیں کر پاتا ہے اس لیے سیا رام چندر ہنومان کی جے کہی جاتی ہے اور ہنومان جی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر جو بھکت یہاں پر آ رہا ہے اسے میری وشیش کرپا یا میرے پربو کی وشیش کرپا چاہیے تو صرف جے ہنومان نہیں بلکہ سیاہ رام چندر حنمان کی جائے کرنا ہوگا اور رامائن میں بھی اور پورانے گنتروں میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ شریرام کے درشن کے لیے جو بھی بھکت آئے وہ حنمان کو اپنا ماتھا ٹیکنا ان کی جائے جائے کرنا نہ بھولے اور یہی وجہ ہے کہ بڑی سنخیہ میں لاکھوں کی سنخیہ میں یہاں پر بھکت موجود ہے اور جیسے یہ رام کے دیکھے کس طرح سے نارے لگائے جا رہے ہیں چھہتر سیڑھیاں ہیں اور کہتے ہیں جنہوں نے یہ چھہتر سیڑھیوں کو پار کر لیا وہ موکش کی پرابتی کر لیتا ہے وہ شریرام للا کے اگر درشن بھی نہیں کر پایا ایک پرتیشت بھی تو پھر ان چھہتر سیڑھیوں کے ذریعے وہ سیدھا سیدھا ہنمان جی کے چط میں اتر جاتا ہے اور جس نے ہنمان جی کے چط کو چھو لیا اس نے ساکشات شریرام کو یہاں پر چھو لیا تمام بھکت ہیں یہاں پر جو اس وقت ہنمان جی کے درشن کے لیے ہنمان گڑی جسے ہنمان کوٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رام نام کی اپار طاقت ہے اور آن جب سورے تلق ہوگا کیونکہ رام چندر سورے ونشی تھے ایسے میں ان کا جو سورے تلق ہوگا اور دیکھیں جو وقت یہاں پر بارہ بجے سے شروع ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ بادلوں کی بادھا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ سورے دیو کو کسی بھی طرح سے پریشان نہیں کرتی ہے وہ انہیں کسی بھی طرح سے بھیدنے کی کوشش نہیں کرتی ہے انہوں نے پولس والوں کو بی جے بی کا ایجنٹ تک بتا دیا تھا اور اس لیے ان کے خلاف کئی دھاراؤں میں کیس درچ کر لیا گیا بھڑکاؤ بھاشن دینے کے ساتھ ساتھ ان پر پولس کی بیریکیڈنگ توڑنے کا بھی آروپ لگایا گیا اس معاملے میں ان کے ساتھ چار اور لوگوں کے خلاف کیس درچ کیا گیا اس سے پہلے روچی ویرا کو ٹکٹ دینے پر بھی کافی بوال ہوا تھا آزم خان کے کھیمے کی مانی جانے والی روچی ویرا کو سماجبادی پارٹی کے نیتا ایسٹی حسن کی ٹکٹ کارٹ کر مراد آباد سے ٹکٹ دی گئی تھی چناؤ آیوگ نے کانگریس نیتا رندیپ سرجے والا کے چناؤ پرچار کرنے پر 48 گھنٹے کی روک لگا دی یعنی اگلے 48 گھنٹے تک وہ نہ تو چناؤ پرچار اور نہ ہی میڈیا سے باتچیتھی کر پائیں گے یہ کروائی پی جے پی نیتا ہیما مالنی پر کی گئی ویباد آسپت ٹپنی کے ماملے میں کی گئی پی جے پی نے لوگصبہ چناؤ کے لیے بارہ امیدواروں کی اپنی ایک اور سوچی جاری کر دی بی جے پی نے پشچی منگال کی ڈائمنڈ ہاربر لوگصبہ سیٹ سے ابھیجیت داس کو امیدوار بنایا اس سیٹ پر ان کا مقابلہ ممتاب انرجی کے بھدیجے ابھیشیک انرجی سے ہوگا خبرے کے پردھان منتری نریندر موڈی اتر پردیش کی وارانسی لوگصبہ سیٹ پر 13 یا 14 مئی کو نامانکن کر سکتے ہیں ستروں کے مطابق نامانکن سے پہلے پردھان منتری وہاں ایک روڈ شو بھی کریں گے اتر گجرات کے بھاونگر پہنچے پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان کیجری وال سے ملاقات کی بات کرتے کرتے رو پڑے ایک دن پہلے ہی دلی کے مکہ منتری اروین کیجری وال سے ان کی تیہار جیل کے اندر ملاقات ہوئی تھی اور اسی ملاقات کی بات کرتے کرتے بھگونت مان رو پڑے ان کی آنکھوں سے آسوں آئے تو سمرتھکوں نے ناربازی شروع کر دی اس کے بعد بھگونت مان نے تیہاڑ میں ہوئی اپنی اور کیجریوال کی ملاقات کے بارے میں انہیں بتایا یہ ساری باتیں بھگونت مان نے روتے روتے کہیں اور اسی بہانے دلی سرکار کے کام گنوا دی اس نے دلی میں ہسپتہ بنا دیئے یہ گلتی ہوگی اسے اس نے دلی میں سرکاری سکولو بچھا کر دیا یہ گلتی ہوگی اسے بھگونت مان کے مطابق تیہاڑ جیل میں ملاقات کے دوران ان کے اور کیجریوال کے بیچ شیشے کی دیوار تھی اور دونوں کی فون پر بات ہوئی تھی اور ایک دن پہلے ہی انہوں نے اس بات پر آپتی جتا دی تھی انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ کیجریوال کو جیل میں سوویدھائیں نہیں مل رہی ہیں یہ کہتے کہتے میڈیا کے سامنے ان کی آنکھیں بھرائیں تھی اس کے اگلے ہی دن وہ گجرات کے بھاونگر میں عام آدمی پارٹی کے چناف پرچار کے لیے پہنچے اور پارٹی پرتیاشی امیش بھائی مکوانا کے لیے ووٹ کے اپیل کرتے ہوئے ایک بار پھر بھاوک ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ان دونوں کے بیچ دھکا مکی ہو گئی وہاں موجود باقی نیتا انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے دکھائی دی ان میں ایک نیتا تو دوسرے کو انگلی دکھا کر دھمکاتے نظر آئے وہاں جھڑپ کو روکنے کے لیے اترپردیش کے کیابنٹ راجی منتری بریجیش سنگھ کے گنر کو بیچ میں آنا پڑا اور جھڑپ کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ایسا لگا مانو یہ بی جے پی کا دفتر نہیں بلکہ کسی محلے کی گلی ہو اس دوران افرا تفری کا ماحول بن گیا کیونکہ پریس کانفرنس کے بیچ ایسی ہاتھا پائی ہو جائے گی اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا بتایا گیا کہ وہاں یوپی کے منتری بریجیش سنگھ کی پریس کانفرنس چل رہی تھی اسی دوران امروہ کے زلا اپادھیکش کرشنکمار اور زلا میڈیا پراباری رمیش کلال کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث شروع ہو گئی لیکن کچھ دیر میں تو بات اتنی بگڑ گئی کہ وہ دونوں نیتا اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھکا مارتے دکھائی دی وہاں ہنگامہ اور دھکا مکھی کے بارے میں بی جے پی کے دوسرے نیتا سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کو نکار دیا ادھر ایودھیا میں رام ناومی کے جشن پر رام للا کے سوری تلک کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ایودھیا میں بھوی رام مندر کے بننے کے بعد پہلی بار رام ناومی پر پوجن کیا جائے گا اس دوران رام للا کا سوری تلک ہوگا اور رام ناومی کے کارکرم میں سب سے زیادہ چرچہ اسی سوری تلک کی ہے سوری تلک کی ہے